جانور رسول پاک ان کے لیوی رحمت بن کر آئے حدیث پاک ہے مدینہ منورہ کا بازار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں مرگیاں چند مرگیاں دائیں ہاتھ میں چند بھائیں ہاتھ میں ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں اور مرگیاں الٹی لٹکی ہوئی ہیں لے کے جا رہا ہے بیچنے کے لیے نبی پاک کی نگاہ پڑی فرمایا رک خدا کے محبوب نے روک کے فرمایا تیری ٹانگیں اوپر کر کے سر نیچے کر کے ایسے تجھے لٹکایا جائے تجھے تکلیف ہوگی حرس کی آقا زور ہوگی میرے محبوب نے فرمایا تنہیں نے کس طرح پکڑا ہوا ہے انہیں سیدھا کر گئے جس نبی کی نگاہ مرگیوں پر ہو اپنی امت کی کیا فکر رکھتے ہوں گے آئیے آدیس مبارک پڑھئے آئیے تاریخ کا مطالعہ کیجئے رسول پاک کے دنیا میں آنے سے پہلے اگر کسی کو گوشت کی ضرور پڑتی تھی وہ جتنا گوشت چاہیے ہوتا تھا اونٹ کو پکڑ لیتا تھا اتنا گوشت کاٹ کے پکا لیتا تھا اور اونٹ کو خاند دیتا تھا اگر بکری کا گوشت چاہیے ہوتا تھا اتنا ایسا کاٹ کے پکا لیتا تھا اور بکری کو خاند دیا کرتا تھا نبی پاک نے آکے رکا بکریوں کے لیے بھی رحمت اونٹوں کے لیے بھی رحمت اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ حمد مشتبہ لور مجسد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک درخت ہرا ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اگر اسے کار دیا جائے تو کاٹ کے ہم اس کو اللہ کے ذکر سے روک دیتے ہیں درختوں کے لیے رسول پاک رحمت بن کر آئے